بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک نیٹورک ڈراؤ کیا ہے اس نیٹورک کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پر یہ جہاں پر میرا کرسر ہے یہ ایک رینڈم لی سرکٹ ہے جس میں ایک رزیسنس کنیکٹڈ ہے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پوائنٹ بی سے پوائنٹ سی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کوئر رزیسنس کنیکٹڈ ہے بی سے او ایک پولرائزڈ کپیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک انڈکٹر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ایک ایکٹیو ایلیمنٹ لگا ہوا ہے باقی سارے پیسیو ایلیمنٹ ہیں اور اس ایکٹیو ایلیمنٹ میں ہم نے ایک پوزیٹیو اور نیگٹیو کا سائن مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈی سی سورس کے طور پر یوز کیا جائے گا اب اگر یہ ٹائم ویرنگ سورس ہے یا جو بھی ہے ہم اس کو ایکٹیو ایلیمنٹ لے رہے ہیں سیمپل الفاظ میں اور ان کو ہم پیسیو ایلیمنٹ لیں گے جب ہمارے پاس اس طرح کا گراف آتا ہے یہ ساری ساری کی ساری چیزیں چاہے ایکٹیو ہوں چاہے پیسیو ہوں اوورال ہم ان کو ایلیمنٹ کا نام دیتے ہیں کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے یہ ایلیمنٹ ہے یہ ایلیمنٹ ہے یہ اور یہ یہ سارے کے سارے ہمارے پاس ایلیمنٹ کے نام سے یاد کیے جائیں گے اور ہم ان کو ایلیمنٹ کے نام سے ریکوگنائز کریں گے اس طرح کے گراف میں ہم اس گراف اس کو گراف کی فارم میں ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک گراف ہے ٹھیک ہے جس کے اندر یہ جو elements ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے اور یہ simple ایک line سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر ہم اس network کو گراف میں convert کریں تو یہ جو b diagram ہے یہ والی یہ اس کا گراف ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اگر یہ ایک point ہے اس کو a کا نام دیا تھا اس point کو b کا نام دیا تھا یہ points کیسے بنے تھے جہاں پر آپ کی ایک resistance آ رہی ہے اس سے point سے آگے آپ کا یہ point connected ہے capacitor کا اور next resistance کا تو یہ ایک point کا نام دے دیا تھا جہاں سے کوئی next element connect ہو سکتا ہے اسے پہلے ہم ایک point بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ تمام elements کو ایک simple eliminate کر کے ایک line سے represent کیا ہے یہ جو points ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں a b جب ہم اس point کو اسی طرح سے اس point کو represent کر رہے ہیں اور اس point کو again بھی اسے representation دے رہے ہیں سامنے سے ہم نے just ایک line draw کی اس کو ہم کہتے ہیں skeleton ایک sketch بنایا ہے simple ٹھیک ہے sketching کی ہے rough sketching ایک graph کی تو یہ simple graph کہتے ہیں لیکن جب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک reference fraction بھی دے دیتے ہیں کہ یہاں سے یہ ادھر کو جا رہا ہے یا ادھر کو جا رہا ہے جیسے اس diagram میں b اور diagram اور c diagram میں آپ کو ایک فرق نظر آ رہا ہے اور وہ فرق صرف arrow کا ہے یہاں پر آپ ان lines کے اوپر arrows دیکھ سکتے ہیں اور ان کے lines کے اوپر آپ arrows نہیں دیکھ سکتے ہیں جب آپ arrows کی مدد سے ایک reference direction جو کو represent کرتے ہیں جو کہ basicly ان کو دیکھ کے ہی ہم لگا سکتے ہیں ہمیں اگر inductor لگا ہے circuit کی position کو دیکھ کے ہم بتائیں گے کہ یہ کدھر کو جا رہا ہے current move کر رہا ہے اس کو represent کرتے ہوئے ہم جب اس کو اس form میں لیاتے ہیں تو تب ہم کیا کہیں گے کہ تب یہ skeleton نہیں رہا بلکہ ایک oriented graph بن چکا ہے جس کے اندر بقائدہ طور پر ہمیں directions اور مکمل information موجود ہے اب next chapter میں جب میں آج کی last episode ہے chapter 2 کی تو ہم اس کے بارے میں further procedure discuss کریں گے جس میں پتہ لگے گا کہ active elements کو اگر graph میں سے نکالنا ہو تو کس طریقے سے ان کا جو analysis ہے simplification کیسے کی جاتی ہے یہ بھی basicly simplification کے لیے ہی discuss ہوتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو زیادہ details سے discuss کریں گے یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ graph کے اندر جیسے کہ یہ دیکھیں یہ کوئی point A ہے جہاں پر آپ کو junction بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے ایک line آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آگے کوئی resistance connected تھی آگے سے کوئی inductor connected تھا تو ہم نے اس point کو A کا نام دے دیا کہ یہ ایک point بن گیا اب جیسے آپ کہیں کہ یہ والا point کیوں نہیں کوئی point بن سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں A اس point سے لے کر next کوئی آگے ایسا element موجود نہیں ہے دو elements کے درمیان میں ہی ایک point بن سکتا ہے یا تین elements connected ہوں کہیں پر جیسے for example کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس کیا ہے ایک inductor connected ہے اور اگر ادھر آگے میں کوئی resistance پوز کر رہا ہوں تو یہ جب آپس میں ملاؤں گا تو کیونکہ یہ دو connected ہیں تو ان کے درمیان میں میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک junction بان رہا ہے ایک point ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں پر یہاں پر اب دوبارہ نہیں میں کہہ سکتا ہے کیونکہ یہ already ان کے درمیان میں ایک ہو چکا ہے اب اس کو ہم junction کو node کا نام دیں گے ٹھیک ہے تو یہ nodes کہلاتے ہیں یہ جو round circle یعنی کو جن points circle سے representation دی ہوئی ہے یہ nodes ہیں یا ان کو ہم vertex بھی کہتے ہیں یہ corners points ہیں بسیکلی circuit کے یہاں سے ہی ہم اس کو turn کرتے ہیں اس کے علاوہ ان graphs کے اندر یہ جو آپ یہ جو lines دیکھ رہے ہیں یہ والی line یہ نیچے کو ایک line جا رہی ہے جس کے اندر ہم نے یہ elements کو replace کر کے lines لگا دی ان کو branches کا نام دیا جاتا ہے circuit کی زبان میں ان کو ہم nodes کہتے ہیں ان points کو اور ان points کو یہ جو lines ہیں ان کو ہم branches کا نام دیکھیں اور sometime ان کو جب ہم اس form میں لے آتے ہیں تو ان کو ہم oriented branches بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی next picture کی طرف جس کو اندر ہم یہ picture آپ دیکھ سکتے ہیں یہ picture میں نے network analysis کی book میں اسے لی ہے جسو ہماری main book ہے اس book میں آپ کی یہ جو picture ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ different topological properties کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ topology ایک ایسی ایسے design کو کہتے ہیں ایک electronics کے اندر electrical networks کے اندر ہم کسی ایسے network کو کہہ سکتے ہیں کہ جن کی property change نہ ہو ٹھیک ہے جیسے اگر یہ ایک یہ جو یہ ایک graph ہے suppose کرنی جو c میں تو اگر میں اس graph کو چھیڑ دوں مطلب کہ اس کو لمبا کروں اس کو twist کر دوں ٹھیک ہے اس کی properties میں فرق نہ آئے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا size جو ہے وہ میں بڑھا دوں ابھی اس کی مثال ایسے ہے جیسے suppose کرتے ہیں کہ یہ ایک circuit بنا ہوا ٹھیک ہے اس کو اگر میں suppose کریں کہ اس کو ایسے کروں گی ہے سمجھ لیں کہ اس کی یہ topology ہے ٹھیک ہے topology کہہ دیتے ہیں اس کو اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ inductor ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں نے resistance کر دی size نہیں تھا میرے پاس کسی real میں جب آپ نے کھول کے دیکھا circuit تو وہ یوں تھا لیکن جب آپ نے book میں study کیا تو وہ یہ book کے اندر اس طرح سے بنائی گئی تھی ڈائیگرام لیکن جب آپ real کے اندر لے کے گئے ہیں یہ یوں ہے بلکل ساتھ ہے فاصلہ بہت کام میں تو یہ inductor ہو گیا یہ آپ کے پاس resistance ہو گئی اتنے کم فاصلے کے باوجود آپ نے distance کم یا زیادہ کرنے سے اس circuit میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی کہ یہ یوں کر لیں یہ آپ کے پاس inductor ہے یہ آپ کے پاس ایک ہی بات ہے اس طرح کی چیزیں کرنے سے length بڑھا دینے سے کم کرنے سے اس کو twist کر دینے سے اس کی جو condition ہے اس کے پر فرق نہیں پڑتا اس کو ہم کہتے ہیں topology ٹھیک ہے تو اس طرح کی اگر ہم کریں کہ for example اگر ہم ایک example کے طور پر یہ جو graph آپ نے ابھی دیکھیں اگر ایک example کے طور پر یہ graph میں تھوڑا سا erase چلیں میں اس کو یہاں پر draw کرنے کی خوشش کرتا ہوں اگر میرے سے یہ draw ہو جائے تو یہ اس میں یہی بتایا گیا کہ suppose کریں نا یہ کوئی a point ہے یہ کوئی point میں let's suppose کہہ داتا ہوں b ہے یہ کوئی point let's suppose c ہے اور یہ کوئی point let's suppose d ہے ٹھیک ہے اب یہ سارے points اپس میں ایک دوسرے سے connected ہیں یہ جو ہمارے پاس a ہے یہ connected ہے b سے b connected ہے c سے اور c connected ہے ایک دوسرے سے اپس میں connected ہیں اور اگر ہم ان کو یوں کر دیں کہ یہ جو b اور d ہیں یہ اپس میں بھی یوں connected ہیں تو اگر یہ ایک network ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو change کر دیں اس form میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی point a ہے اور suppose کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ a اور d آپس میں جو ہیں connected ہیں directly اس طرح سے ہم اس کو draw کریں اگر تو آپ کو میں یہاں پہ pause کر لیتا ہوں تا کہ time تھوڑا سا save ہو جائے یہ میں نے ایک diagram بنائی اس کو یہ دیکھیں اب میں اس کو شکل دیکھ میں تو یہ change لگ رہی ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا سا غور کریں تو actual میں یہ change نہیں ہے یہ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس point ہے ایک اس سے connected تھا آپ کے پاس B سے A connected تھا B سے اور D سے یہ دیکھیں A connected ہے B point ہے اور D point ہے اسی طرح ہمارے پاس جو second point C B C سے connected C D سے connected ہے سب آپ میں connected اب یہ ب اور D آپ میں connected تھے B اور D آپ میں connected ہے short تو میں یہ باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں کیفی ہیوی لائن سے ڈراغ گئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں یہ جو چیز ہے وہ ہی ہے لیکن ایکچوال میں یہ چیز میں کوئی فرق نہیں اب آگے بھی ہم کسی اور شکل میں بھی ری پریزنٹیشن کروا سکتے ہیں جیسے فار اگر میں کہوں کہ یہ آپ کے پاس پوائنٹ اے ہے یہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹ بی ہے یہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹ سی ہے اور یہ پوائنٹ ڈی کیا لکھ دیا اے بی سی ڈی تو اب یہ جو ٹپولوجی ہے اس کو ہم اس طرح سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اے ہے اے بی سی ڈی اب یہاں پر بی اور سی جو ہیں تو ہم یہاں سے کنیک کر دیتے ہیں تو اب آپ اس کا لنک دیئے دیکھ سکتے کہ کیسا بن سکتا ہے تو یہ اے بی سی ڈی وہ لکھنے میں گلتی ہوگی تھی اے بی سی ڈی ہمارے پاس بی اور ڈی آپ اس کو یہاں سے ڈراؤ کر سکتے ہیں چاہے چاہے چیز بتانے کا مقصد یہ اب اس کا جو سب سے ریپیرنگ کی شاپ پہ جائیں تو اگر سم ٹائم کوئی ایسا ایشو آجاتا ہے جو کہ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ چیک کرنے سے پتا لگے گا تو وہ اپنی ایک سکیمیٹک ڈیاغرام لے کے آتے ہیں اور جب سکیمیٹک ڈیاغرام لے کر آتے تو اس کے اندر وہ ایک جسے بلکل میچ نہیں کرتی جو آپ کی جو ریل ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے ریزیسٹنس کہیں اور لگی ہو جیسے فار ایسیمیٹک سمجھانے کے لئے کہہ رہی ہے اس کے اوپر اور طرح کی ہے لیکن وہ کافی ایک اندر سکتا اندر سکتا اندر سکتا کرنے گی تو یہ بھی ایک قسم کی آرٹ ہے تو اگر یہ ان کو سمجھ آتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہم چونکہ بھی نئے ہیں تو ہمیں بھی یہ سمجھ آنے بہت آسان چیز ہے لیکن جب ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے تو یہ مشکل لگنا شروع جاتی ہے تو ٹاپولوجیکل ہمیشہ ٹاپولوجیکل ہی وہ ایک دوسر سے تو ایڈنٹیکل ہیں کیونکہ وہ اپریٹ کرنی ہے اگر تو کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کی ٹاپولوجی والی ڈائیگرام سے میش نہیں کرتی تو وہ اپریٹ نہیں کرے گی ٹھیک طرح سے جب بھی ہم کوئی سرکیٹ ڈراؤ کرتے ہیں تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے پیپر کے پر ڈراؤ کرتے ہیں تو جب آپ اس سرکیٹ کو اس نیٹورک کو اپنی فائنل ائز پروڈکٹ میں لے جاتے ہیں تو ہم سپیس کے ایشیوز بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہماری جو چیپ ہے وہ بڑی ہو رہی تو ہم اس کو اس طرح سے ارینج کر لیتے ہیں کہ دکھنے میں تھوڑا سا دیفرنٹ طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس ایسی ٹپولوجی بان جو کی ہیں جو کہ اتنی زیادہ یوز ہوتی ہیں انجینر کے اندر کہ ہم ان کو ایک خاص نیب دے رکھ ہے کہ اگر ایسی چیز آئی تو ہم نے اسے یہ نیم سے یاد کرنا ہے جیسے کہ آپ کے سامدے کچھ یہ پچر کے اندر نظر آ رہی ہیں اگر آپ پہلی کے اندر دیکھیں تو یہ بہت ہی سی ایک ڈائیگرام ہے جس میں یہ دیکھیں ایک ایلیمنٹ ہے وہ یوں کنیکٹی ہے دیکھیں آپ اگر اس کو تھوڑا سا غور کریں تو یہ کس شیپ میں بن دیکھیں یہ سٹریٹ اور یہ ڈاؤن تو اس کے اندر آپ کو ٹرمی تو فور نظر آ رہے ہیں لیکن یہ سٹریٹ ہیں اور یہ یوں تو یہ ٹی کی فارم ہے دیکھیں ٹی جیسے ٹی آپ لکھتے ہیں پہلے اوپر ایک سٹریٹ لکھتے ہیں یہ نیچے کو لائن لگاتے تو ٹی بن جاتا تو یہ ٹی کی فارم میں کنیکٹی ہے تین ایلیمنٹ اگر ہم انہی تین ایلیمنٹ کو اٹھا کر ایک ڈیفرنٹ شیپ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے کیا تھے کہ ان کے درمیان میں یہ ایک کامن پوائنٹ آرہا تھا اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ان دونوں کو کے ساتھ جو پہلے والا کنیکٹ تھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ شکل بنتی اور اس کو اگر آپ غور کریں تو یہ ہے پائی نیک ورک جیسے آپ لکھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے پائی ٹھیک ہے تو اس ایک ایلیمنٹ ہم یہاں پر لگانے کے بعد پہلے یہ سٹریٹ لائن پھر ایک ایلیمنٹ میں یوں لگا دوں پھر ایک ایلیمنٹ یوں لگا دوں تو اگر آپ اس کو بول فارم میں اس کو ریپیزنٹ کروں تو یہ پائی بان گیا اس کو ہم نے کہا پائی نیٹ ورک جو کناز ہم یوز کریں گے اب یہ سی والی بھی دیکھ لیتے ہیں اب سی میں ایک آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پھر ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے سیڑی بنی ہوئی ہے یہاں سے آپ سٹیپ اوپر گئے پہلے ایک کنیکٹڈ ہے دوسری سے ایک لائن لی اور یہ دکھنے میں بھی تھوڑا سا لیڈر کی طرح لگ رہا ہے لیڈر کی طرح کی سی لگ رہا دیکھیں اگر میں اس کو بھی یہاں پر جا کر دراؤ کرنے کوشش کرتا ہوں تو یہ میرے پاس پہلا element تھا یہ کچھ میرے پاس u elements ہیں اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے اب آپ کو لیڈر لگ جائے اب میں اگر اس کو بولڈ سے ریپریزنٹ کروں یہ آپ کی سی ڈی بن گئی نہیں تو یہ لیڈر نیٹورک اس طرح سے بنتا ہے تو اس ہی طرح سے اس کو نے لیڈر نیٹورک کا نام دیا تو آگے جو میرے پاس ایک اور نیٹورک بن سکتا ہے وہ کون س نیٹورک ہو سکتا ہے وہ بھی ایکچولی آپ کے پاس دکھنے میں جو ہے وہ T نیٹورک آپ نے جو دیکھا ہے B A میں اس کو موڈیفائیڈ ہے T نیٹورک کیا تھا This is your T نیٹورک T کی form میں چلیں پہلے نیٹورک واپس آتے ہیں ٹھیک ہے T نیٹورک کے اندر ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں اپنے اس پوائنٹ کے اوپر اس کیس میں ایک ڈیفرنس کیا ہے کہ یہاں سے ایک آپ نے باہر سے ایک پوائنٹ سے لازٹ پوائنٹ تک آپ نے ایک جمپر کنیک کر کے یہ دیا تو یہ آپ اس نیٹورک کو کیا نیم دے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے بریج بنا دیا آپ نے دونوں کے اوپر سے گئے نا تو یہ دیکھیں ایک تو یہ ایک تی نیٹورک ہی ہے لیکن یہ اوپر سے ایک بریج جا رہا ہے تو یہ بریج تی نیٹورک کے نام سے ہم اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم ہمارے پاس کوئی اور نیٹورک ہے جیسے کہ یہ ایک اور کیس میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کیس میں یہ کیس تھوڑا سا کمپلی گیٹی سا کیس ہے یہ آپ کے پاس ایک نیٹورک آگیا تو ادھر سے آپ کے پاس یہ ایلیمنٹ آگیا یعنی سٹار ٹائپ سا بنانا ہے تھوڑا سا یہ چکور ہی ہیں دیسی کے لیے بنانے میں سکیئر کو مجھ تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ گئے ہیں کیا بنایا ہے یہ دو پوائنٹس میں نے نکال لیں کومن اور یہ آپ کے پاس ٹوٹل پوائنٹس کنیکٹڈ ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ ایسے کنیکٹڈ ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں سے تو اس طرح کے نیٹور کو ہم کیا نام دیں بیسی کلی اس کا نام جو ہے نا وہ بریج نیٹورک ہے سمپل بریج نیٹورک ایک بریج بنا ہو ہے اوور ایک سارے کا سارا آپ کو بریج نظر آرہ ہے اس میں تو سمپل جب بریج نیٹورک ہیں گے تو ہم نے بریج نیٹورک کو اس نیم سے ریپریزنٹ کرنا ہے اور اس کی بیسی لی نیم کی ایک وجہ ہے یہ دکھنے میں تو بریج نہیں ہے اس کی وجہ یہ سائنٹسٹ کے نیم پر ہے سو کال لی بی گوز ایس 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 بریج بریج بہت ہی سائنٹسٹ ہی ان کے نیم پر ہی جو ہے جو نیم پر ہی سائنٹسٹ ہی اس طرح نہیں دکھنے میں بریج ہے یہ کیا بریج کے اوپر سارے 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 ایس دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک ایلیمنٹ کنیکٹڈ ہے اور ہم انس پوائنٹ کے ساتھ یہ دو آپ کے پاس نیٹ ورکس کنیکٹڈ ہیں ایک کو ہم یوں کنیکٹ کروا دیں جب ہم نے ادھر سے ایک وائر گزار نہیں ایسے ہی گزار نہیں ٹھیک ہے جب یہ ایسے گزر گی تو یہ ایک نوڈ بن گیا جہاں پہ آپ کو جنگشن دیکھنے کو ملا جب بھی ہم نے اس طرح دو وائر گزار نہیں اگر تو وہ آپ میں کنیکٹڈ نہیں تو یہ ہم کہیں یہ پوائنٹ جو تھا وہ میں نے یہ بنایا بھی اور یہ پوائنٹ جو ہے اس کو میں دوسری طرح پہ لے یہ بنا دیا ٹھیک ہے تو ان دونوں کے جو پوائنٹ تھے وہ ہم کس طرح سے ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جو پوائنٹ آرہ یہ والا ٹھیک یعنی کہ یہ میں کہہ لوں گا یہ ہمارے پاس 1 پوائنٹ ہے تو یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے تو یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے دوبارہ سے اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو ریپیٹ کرتا ہوں یہ جو لائن تھی پوائنٹ نمبر 1 دیکھیں پوائنٹ نمبر 1 سے ایک لائن یوں جا رہی تھی یہ دیکھیں یہ پوائنٹ نمبر 1 سے جا رہی ہے 3 پہ ایک پوائنٹ نمبر 1 سے 2 پہ تو دین آپ کے پاس جو پوائنٹ نمبر 3 تھا 3 نمبر پوائنٹ تھا ادھر سے کیا آپ دیکھنے کو ملا کہ 3 نمبر پوائنٹ سے ایک لائن جو آپ کے پاس جا جا رہی ہے اور 3 نمبر پوائنٹ سے ہمارے پاس جو لائن ہے اس کو ہم 4 کہتے ہیں 4 بجا رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے اب 4 پوائنٹ نمبر سے ایک لائن جا رہی ہے یہ لیں جی تو پھر کیسا یہ وہی سرکٹ بن گیا کہ نہیں بیسی کے لیے دیکھنے میں میں نے کہا ٹپولوجز ڈیفرنٹ لگتی ہیں لیکن یہ ایکچلی ڈیفرنٹ وہ گراف ہمارے پاس پلینر گراف کہلائیں جن کا جب ہم نیٹ وک درو کریں تو وہ ایک دوسرے سے سیپرٹ رہیں ان کے اندر گراف بناتے ہوئے شیٹ جو ہے وہ کروسنگ لائن نہ کرنی پڑے جیسے کہ آپ یہ گراف دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں کسی دیکھنے کو مل سکتی ہے انہیں نون پلینر کا نام دیتے ہیں تو ایک سکیم سکیم 1735 کے اندر اس کے بعد ایک سنچری کے بعد مطلب اٹھارہ سو میں آپ کو جو ہمارے پاس کرچ آف لاز ہیں ان کی اندر ہمیں دیکھنے کو ملی الیکٹر نیٹ ورک میں ہمارے پاس تو ہوتی تھی لیکن جو اور ہیں کافی فیمس پرابلم ہیں بریج پرابلم ان میں یوز ہوئی تھی ان کا الیکٹریکل سے کوئی ریلیمنٹ نہیں تھا یہ اس کی ہسٹری ہے چھوٹی سی تو اب ہم اس کو نیکسٹ آنے والی جو چپٹر ہیں ان میں بھی ڈسکس کریں گے تو وہاں پر جب تو وہاں پر ہم لوگ انٹرسٹی ہوں گے نوڈ پر نوڈ پیرز میں اور لوبز میں جیسے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ نوڈ پیر ہمارے پاس جب دو نوڈ ملتے ہیں جیسے کہ سمپل ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ ایک نوڈ ہے تو جب ہم نوڈ کا ایک پیر ڈسکس کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں نوڈ پیرز سپوز کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آگے جا کے یہ نوڈ پیر ہے یہ بھی ایک نوڈ ہے یہ نوڈ دو ہے اور جب ہم ان دونوں کو ڈسکس کریں گے تو یہ نوڈ پیر ہے پیرنگ میں مطلب ایک سے زیادہ نوڈ میں انٹرسٹڈ ہوں گے پھر ہم ڈسکس کریں گے لوپ کیا ہوتے ہیں لوپ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جس کو میش بھی کہتے ہیں اس میں ایک کلوز پاتھ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی گراف میں جو ہماری زبان ہے نیٹ ورک میں اس کے اندر ایک کلوز پاتھ ہو جس کے اندر نمبر آف برانچ شامل ہو سکتی ہیں جیسے سپوز کرتے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے اگر یوں ایسے کنیکٹ ہو جائیں تو یہ آپ کے پاس کلوز پاتھ دیکھنے کو مل رہا ہے تو جب یہ کلوز پاتھ بن جائے تو ہم یہاں پر یہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک برانچ ہے یہ دوسری برانچ ہے یہ دو برانچ سے دیکھنے کو ملا اور ان دو برانچ کے کنیکشن سے ایک دیکھنے کو ملا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک میش ہے تو نیکسٹ جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ سب گراف کسی بھی گراف کا بن سکتا ہے جب ہم اس کے اندر سے ریموو کرتے ہیں برانچ اس اوریجنل گراف میں سے اس کے لیے ہم ادھر چلتے ہیں ایک پکچر بھی تھی یہ والی یہ ہے نون پلینر گراف جس کی میں بات کر رہا تھا یہ دیکھیں نا اس کے اندر یہ آپ چیز دیکھ سکتے ہیں یہ جنکشن جو ایک دوسرے کے اوپر سے پاس کیے ہیں تو یہ پلینر گراف نہیں رہا بلکہ یہ نون پلینر گراف بن چکا ہے جب ہم ہمارے پاس یہ سیچوئشن بن جائے تو ہم اس کو نون پلینر گراف کہتے ہیں یہ آپ نے ایک چیز دیکھ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس سب گراف ہے سب گراف کسی بھی گراف میں سے جب آپ برانچز کو ریموف کرتے ہیں اوریجنل گراف میں تو ہم سب گراف کسی گراف کا کہہ سکتے ہیں اور سب گراف امپورٹنٹ ہے ہماری سٹیڈیز میں بہت زیادہ کیونکہ ہم نے ٹریز ڈسکس کرنے ہیں ٹری کیا ہوتے ہیں ٹری ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے جب سے یہ کرچوف کی جو بیسی گلی ایکسپریمنٹ ہیں ان کے بعد ہم ٹریز کا لفظ جیوز کرتے ہیں اور ٹری جو ہے کنیکٹیڈ گراف کا اس کے اندر نوڈ ہونے چاہیے اور اس کی پرپرٹیز ہیں کچھ پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک ٹری ہے اگر اتنی پرپرٹیز کوئی گراف جیسے آپ کے ساتھ اے بی سی ڈی گراف ہیں اگر کوئی ہمارے پاس پرپرٹیز جو میں بتانے لگوں یہ پرپرٹیز ہم برانچز کو ریپریز کر رہے نوڈ دو نوڈ ہیں جیسے تو یہ نوڈ آئیسولیٹ نہیں ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ یوں ہوں ہمارے پاس کہ ایک نوڈ یہ ہے دوسرا نوڈ یہ ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے یا جیسے چاہیے ان کا تو لنک ہے اور تیسرا جو نوڈ آس کا حبس میں کوئی لنک نہیں ہے چوہ چار ہیں تو یوں نہیں ہونے چاہیے ایک سسٹم کے اندر کہہ سکتے ہیں پہلی پراپرٹی دوسری پراپرٹی کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نوڈ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نوڈ ہیں فار جو آپ کے برانچ چیز ہوں جیسے یہ دو نوڈ ہیں تو برانچ چیز کی تداد اس سے ایک کم ہونی چاہی مطلب ن مائنس ون ہون جیسے ان آور کیس نوڈ کتنے ایک نوڈ یہ دوسرا نوڈ تو دو مائنس ایک برانچ کی تداد ون ہو اگر ہمارے پاس نوڈ تین کر دیا جائیں تو پھر اگین وہی فارمولا ن مائنس ون اس ایک اس کیا ہے ہمارے پاس اس کیس میں 3 ہے دائیگرام کو تو یہ فسٹ برانچ دوسری برانچ تیسری برانچ تو نوڈ کتنے ایک دو تین چار یعنی دوسرے لفظوں میں جو برانچیز ہیں وہ ایک کم ہونی چاہیے نوڈ کی تعداد سے ایک کم ہونی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں ہماری جو تیسری شرط ہے وہ کیا ہے کہ کوئی کلوز لوب نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے پاس یہ ہے اور نوڈ ہے اور یہ یہ سیچوئشن نہیں ہونی چاہیے اوپن سرکیٹ ہونا چاہیے جیسے اگر یہاں سے اس کو کنیک کر دیں تو یہ ٹری نہیں رہا کیونکہ یہ کلوز لوب بن جائے گا تو آپ اس کی برانچ کو گن کے دیکھ گا وہ ان کی تعداد جو ہے وہ ایکول ہو سکتی ہے وہ ایکول ہو جاتی ہے جیسے ایک دو تین چار چوتھی برانچ لگے گی تو تب ہی یہ کلوز لوب بن سکتا ہے لہذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رول ہے تب یعنی کہ ایک جو ڈری ہے اس کی ریپریزنٹیشن ڈیفرنٹ ترانسیم کر سکتے ہیں یہ جو آپ نے سرکٹ دیکھا ہے اس کو میں کسی اور شکل میں بھی ڈراؤ کر سکتا ہوں پہلے بات تو یہ کہ میں اس کو ریموو کر دوں ٹھیک ہے اب یہ ڈری ہے اب اگر اس کو میں کسی اور شکل میں لے جاؤ جیسے یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک نوڈ تھا اس سے یہ دوسرا نوڈ کنیکٹی تھا تیسرا نوڈ یہ کنیکٹی ہے اور چوت تھا یہ یہ دیکھنے میں لگا رہا لیکن یہ اور یہ چیز سیم ہے تو نمبر آف دی دی فرنٹ اس کی کافی زیادہ ہو سکتی ہے نوڈ اور برانچز کو لگا گیا گراف بنا سکتے ہیں تو جب ہم دیفنیشن کی بات کریں تو کسی بھی گراف میں سے جب ٹری تب بنتا ہے جب ہم اس میں سے لنکس یا چوڑ کو ریموف کرتے ہیں جیسے کہ بین اپ کو بتا چیز نکال دیں تو ہمارے پاس جو بچتا ہے اس کو ٹری کے نام سے کہہ سکتے ہیں تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی جا کر یہ ڈائیگرام کی طرف ہوں تو یہ دیکھیں یہ اے کے بھی کے اندر کوئی بھی ہم سسٹم بنا سکتے ہیں کہ یہ ایک نوڈ ہے لنکڈ ہے تو یہ تین وں پراپرٹیز جو ہیں فلفل ہو رہی ہیں اب برانچیز سے مجھے یاد ہے بلکہ الہ بات کمپلیٹ کر لوں تو یہ بھی اگر آپ ایک اس کے اندر برانچ ایڈ کرتے ہیں اور ایک نوڈ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ کنٹینیوز لی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گراف ہے کسی بھی سرکٹ کا گراف ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں چار نوڈ ہیں اور ایک بڑی اہم بات یہ جب ہم کسی بھی گراف میں سے یہ گراف ہے یہ کوئی گراف ہے اس گراف کو جب ہم کس میں کنورٹ کرتے ہیں اس کو برانچ ہے جب ہم ان برانچ کو اپنے اس سسٹم میں ٹری میں یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں جو برانچ اس کو ہم سپیشل ورڈ یوز کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں کوڈ یعنی کہ یہ مرپس اس وقت کوڈ ہے تو نمبر آف کوڈ کی تداد کی کتنی داد ہو سکتی ہے وہ میں پتہ تو لگ گئی ہے لیکن لیکن اس سے وقت ہم ایک اگزیمپل کی فارم میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کتنی فارمولا بھلکل ڈسکس کر لیتے ہیں تو نمبر آف دا کوڈ جو ہیں نمبر آف جب بھی ہم نمبر آف کوڈ ڈسکس کریں گے تو ہم نے یہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے بھی یعنی کہ ٹوٹل برانچیز جو ہیں اگر کوئی آپ کے پاس سسٹم آجائے اس کی آپ نے سب سے پہلے برانچیز دیکھ لینی ہے کہ وہ کتنی برانچیز کا سسٹم ہے پھر مائنس آپ نے کیا کرنا ہے این مائنس ون ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو بچے گا تو آپ کے پاس کیا ہوگا آنسر مارا ہوگا جیسے ابھی ایک سسٹم جو آیا ہے اس کو میں یہاں پر دراؤ کر لیتا ہوں تو اس کے اندر چار نوڈ ہیں ٹھیک ہے یہ تو یوں آپس میں وہ سارے سارے ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہیں ٹھیک اب ہمارا یہاں پر جو لینا دینا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے اس فارم میں ہمیں پتہ لگ جائے نمبر آف چوٹ کورٹ کتنی ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا بی یعنی برانچ کتنی ہیں پہلے میں برانچ آپ کہاں سے پتہ لگ گے اس گراف سے نہ کہ جو ہم نے بنانا ہے جو ٹری اس کی وہ نمبر آف کورٹ ہوں گی یہ برانچ چیز ہیں تو بی یہاں پر میں لکھ مائنس ون is equal to تو اگر میں اس کو کروں کہ سکس مائنس فور مائنس ون کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آ جائے گا فور مائنس ون تھری اینڈ سکس مائنس تھری کیا آنسر بجائے آپ کے پاس تھری اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس طریقے سے یہ پتہ لگ گیا کہ کتنی ہونے چاہیے تو آپ کو اس وقت کی پتہ ہے دیکھیں 4 1 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 6 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 میں اس کے اندر یوز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ closed circuit بن جائے گا اب اگر again میں اس کو کوئی different representation دینا چاہوں ایک دو تین چار یعنی کہ یہ اس طرح سے ادھر سے نہیں اپنے کیا لیکن 1,2,3 ہی جو ہے number of codes نکل رہے ہیں لہذا یہ جو بات ہے وہ یہاں ہی تھا کہ آج complete کریں گے تو trees کا concept 1847 میں جو سب سے پہلے کرچوف کے ثروی ہی یوز ہوا اور اسی چیز کو اسی process کو ہم جو ہے وہ next بھی انشاءاللہ تعالی use کریں گے next chapter میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج کے لیے further reading کا میں آپ کو facebook page پہ upload کر رہا ہوں کچھ آپ کے لیے problems ہیں بہت ہی آسان problems آپ کے لیے facebook page پہ upload کر دوں گا تو اگر اس کی کوئی سمجھنا ہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کے help facebook سے لے سکتے ہیں اس کے بعد جو next chapter پہ ہم move کر رہے ہیں وہ ہے kitch of laws کے اوپر تو kitch of laws بہت important ہیں تو اس کے پر switch کرنے پہلے پہلے آپ کو یہ further studies ہے اور جو summary بغیرہ وہ ایک بار revise کر لینی چاہیے جو کہ facebook پہ آپ کو upload کر دوں گا دیکھنے کو ملے گی تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا take care اللہ حافظ